السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر ون سکس زیرو اب مکہ والوں نے دارو ندوہ میں ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کر یہ کہا کہ اب تو فیصلہ کرو کہ کسی طریقے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر یہ لوگ مدینہ منورہ نہ جاویں ان سارے کے سارے مکہ والے جمع ہو گئے جب مکہ والے جمع ہو گئے تو ایک آدمی آیا امامہ پہنا ہوا سرما اس کے ہاتھ میں لاتھی دارو ندوہ میں آیا سارے مکہ کے چودری جمع تھے وہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ تم اجنبی آدمی ہو تم کیسے آئے یہاں تو اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں اور تمہاری ہماری دوستی ہے تو یہ محمد کے بارے میں تم لوگ پریشان ہو تو میں بھی کچھ ہل کروں تمہاری تمہاری مدد کروں تو انہوں نے کہا بھی مدد تو کر لیکن تو ہے کون ہی تو بتا وہ کو بولے باب میں بتاؤں گا میں بہت بڑا پیر ہوں بہت بڑا چودری ہوں اور تمہارے اس کام میں جو محمد کی وجہ سے تکلیف ہے میں تمہاری بہت ہلپ کروں گا اب رائے لینے کے لئے بیٹھیں ابو جہل اکھنس ابن شریک اسے طریقے سے جتنے جو ایک نے کہا کہ کام کرو محمد کا بھائی کٹ کر دو تو یہ نجدی جو تھا پیر صاحب یہ اصل شیطان تھا اور شیطانوں کا پیر تھا ہے اس نے کہا نہیں 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 بھائی کٹ کرو بھائی کٹ کرو گا تو بھی اس کے جو مشرقین ہیں رشتہ دار یہ سارے کے سارے اس کی موافقت پر آ جائیں گے ایک نے کہا کہ ان کو کسی طریقہ سے مارو کہ یہ ستھر جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارو بہت پکڑ کے آپ تو کمی رہ گئے ہیں مسلمان تو سب چلے گئے ہم کو عمر کا ڈر تھا عمر چلا گیا ہم کو عثمان کا ڈر تھا عثمان چلے گا تو عمر پہلے ہجرت کر چکے تھے بڑے بڑے لوگ ہجرت کر چکے تھے آخر میں یہ رہ گئے تھے اب وقت جو ہے کمزور ہے وہ کیا بچائے گا محمد کو اور والی جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہے اس میں حمدہ وغیرہ سب چلے گئے ہیں اس لئے مارو ان کو تو نجدی جو شیطان تھا پیر بن کے آیا تھا کبھی کبھی پیر لوگ جو ہیں وہ ایسا ڈٹن کر کے بھی آتے ہیں کہ آوہ پہنیں گے سرما لگائیں گے تصویح ہاتھ میں ہوگی اور ہوگا پکہ شیطان یہ پکہ شیطان تھے اس نے مکہ والوں کو کہا کہ یہ وہ ایک ہی رائی ہے اور کچھ نہیں اور وہ یہ کہ سب بھیل کر اسے قتل کرو اور ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا ایک آدمی نہ مارے یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی نہ مارے ایک آدمی اگر مارے گا تو محمد کا خاندان اس آدمی کے خلاف ہو جائے گا دس پندرہ مل کر مارو اور بھاگ جاؤ تو دس پندرہ مل کر جب ماریں گے تو یہ ہوگا فائدہ کہ خاندان والوں کو پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا ہے اس طریقے سے مارو کہ ہاتھ کٹو یہ کرو الگ الگ مل کر سب مارو یہ اس نے رائی دی اس پر ابو جہل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے دس پندرہ آدمی بیس آدمی مل کر ان کو ماریں اور قتل کر دے رہے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا اور کسی پر دیئت بھی نہیں آئے گی اور یہ قریش جو ہے ان سے ہمارا پنگا بھی نہیں پڑے گا ایک آدمی اگر مارے گا تو قریش مخالف ہو جائیں گے اس آدمی کے پندرہ آدمی تو پندرہ خاندان کا کل مقابلہ کرے گا یہ انہوں نے تینک کیا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن میں رہتے تھے کہ کیا کریں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرطبہ دوپیر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے عام طور سے آپ کے عادت دوپیر کے وقت میں آنے کی نہیں تھی رات کو تشیب لاتے تھے لیکن باکر میں آئے ابو بکر کہا ہے ابو بکر کہا ہے ہم بچی ہیں تھیں ہم نے کہا کہ ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھئی یہ وقت تو آنے کا ہے نہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سجید اکبر سے کان میں کہا مجھے وحی آئی ہے اور ہجرت کا حکم ہو گیا ہے کہ ہجرت کر کے روانہ ہو جاؤں یہ مجھے حکم ہو گیا ہے اور ہجرت کے لئے دو جگہ تیہ ہوئی ہیں کہ دو جگہ میں سے کونسی جگہ آپ جانا چاہو جاؤ مدینہ جاؤ یسرب جاؤ یا بہرین جاؤ تو یسرب اب تک تو یسربی نام پر ہوتا تھا آپ جب حجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تب جا کر مدینہ تر رسول نام پڑا مدینہ کا کہلے تھے لوگ اس کو یسربی کہتے تھے تو صدیق اکبر نے پھر آپ پھر وہی یہ بھی آگئی کہ بہرین چھوڑ دو آپ آپ پھر مدینہ منورہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے زندگی گزارو تو صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر حکم آ گیا ہے جانے کے لیے کہ ہم روانہ ہو جائیں مدینہ منورہ لیکن مدینہ منورہ جانے کے لیے ہم کس کو لے جائیں گے ہمیں رستہ تو معلوم نہیں ہے تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت عام رستہ تو مجھے معلوم ہے مدینہ کا آپ نے فرمایا ہمیں عام رستے سے نہیں جانا ہم ایسے رستے سے جانے کہ مشرقین مکہ ہمیں پکڑ نہ سکیں ہم ایسے رستے جانا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا کہ وہ رستہ تو مجھے معلوم نہیں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں ماں حضرت عائشہ حضرت اسما یہ امی رومان یہ صدیق اکبر کی بیوی تھی یہ سب سنتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی رہبر دیکھو مکہ مکرمہ میں جو ہمیں اندر کے راستے سے مدینہ منورہ پہنچا دے تو صدیق اکبر نے جو ہے جھوڑنا شروع کیا حضور پوچھتے تھے کہ اب مجھے وحی آئی ہے اب نکلنا ہے جلی کرو یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں ہمیں قتل کرنی کی وحی آئی ہے جلی کرو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت کوئی مل نہیں رہا ہے ہمیں اب مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے لیکن ایک لڑکہ ملا ہے دقے ترسل کل پوری کرو